سادی بیان مہنگے ہو گئے ہیں اس کا آسان طریقہ ہے کہ خاموشی سے کر لیں چار سال بعد میڈیا نکال لے گا پتہ ہی نہ چلے کسی کو سپیکر صاحب کل تو آئے عساق صاحب اور ایک بم گرا کر چلے گئے تو ان کو وہ رکے بھی نہیں آپ نے مجھے وقت بھی نہیں دیا ان کو تو مبارک بات پیش کرنی تھی یہاں آنے پر کہ چار سال قید و بند کی صعوبتیں اٹھائیں اور اس کے بعد وہ آئے اور یہاں پر ہمیں بہلے بم بھی گرایا مگر اپنا چہرہ دکھا دیا تو جناب سپیکر ادھر جس سے بھی پوچھا انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو آئی ایم ایف سے معایدہ ہوا ہے یہ ملک کے لئے بہت ضروری ہے اور یہ ہے وہ ہے تو میں نے بھی کوئی تنقید نہیں کرنی تھی اب ظاہر ہے پاکستان کو ڈیفالٹ ہوتا تو نہیں دیکھ سکتے حالانکہ گو کہ اس میں میرا کوئی حصہ نہیں ہے تو لیکن میں نے صرف وزیر خزانہ صاحب کو ایک ریکویسٹ کرنی تھی کہ پندرہ اور پچیس والے کو تو چھوڑیں مجھے ایک پچاس ہزار والے کا بجٹ بنا کر دکھا دیں آپ مجھے بجٹ بنا کر دکھا دیں میں آپ کو اس کو بیبی میں آپ کو ووٹ دوں گی اور آئندہ آنے والے آپ کے فیصلوں کو بھی میں سیکنڈ کروں گی یہ کون سی بات ہے کہ آپ آئیں آپ جس دکھ تکلیف اور کرب سے گزرتے ہی نہیں ہیں جس اس سے گزرتے ہی نہیں ہیں اور آپ یہاں پر آکے بھاشن دیتے ہیں کہ یہ ہمیں مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے مشکل فیصلے اپنے لیے کریں نا اپنے لیے کیوں نہیں کرتے عوام کو سادگی کا درست دیا جا رہے ان کے ایک ایک لباس اور ان کی اشیاء جو استعمال کرتی ہیں ان کی قیمتوں کا آپ کو اندازہ ہے ڈیلی ایک فوٹو شوٹ آتا تھا پندرہ لاکھ روپے کا کوٹ دس لاکھ کا جوتا پندرہ لاکھ کا سکاف یہ ایک پاکستان جو ڈیفولٹ ہو رہا ہے ونٹی لیٹر پر ہے اس کی عوام کو یہ مزاق ایک تصویر ٹوٹر پر ڈیلی شیئر ہوتی تھی مجھے صرف ایک پچاس ہزار والے کہ جینے کا حق چھین لیا ہے ان لوگوں سے آپ مجھے بتائیں کہ یہ پیٹرل پیٹرل کے لیے یہی پر ہی تھے میری ایک اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کوئی ایسا رول ہے کہ جو حکومت ہے وہ یہی بیٹھی رہے اور اپوزیشن کے وہ بینچ ہو جائے کیونکہ میرے خیال میں ان بینچیز میں ان چیئرز میں کوئی پرابلم ہے کہ یہاں پر بیٹھنے والا بولتا ہے اور وہاں پر جا کر سمن بکمن امیون بن جاتے ہیں یہ لوگ ان کی زبان نہیں چلتی اور یہی جب میں وہاں پر بیٹھ کے حکومت پر تنقید کرتی تھی تو یہاں پر سب بیٹھے ڈسک بجاتے تھے آج جب میں یہاں پر کھڑی ہوگے حکومت پر تنقید کرتی ہوں تو ان سب کو پرابلم ہوتا ہے تو جنابے سپیکر میں آپ انہوں نے تو یہاں تقریر کر دی اس تقریر کے بعد اگر متنی ہمت ہے کل میں گروسری شاپ تک گئی تھی وہ بھی کوئی ایف سکس نہیں گئی تھی یہاں کوئی چائنا مارکٹ کے پیچھے کوئی دکان ہے وہاں پر جا کر آپ لوگوں کی تکلیف ان کی آنکھوں سے